مجھے پتا ہے کہ ایک مشکل وقت ہے پوری دنیا میں اور خصوصاً پاکستان جو اقتصادی طور پر آپ کو پتا ہے کہ اتنا مضبوط ملک نہیں ہے اس کے باوجود جو کرونا وائرس سے نبٹنے کے لیے جو ہم نے لوگ ڈاؤن کیا ہوئے اور ہمارے وہ طبقہ جو دھیاری دار طبقہ تھا جو مزدور طبقہ تھا جو روزانہ والا تھا وہ اسے متاثر ہوا ہے اور حکومت وقت کو پتا ہے اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے ایک جو احساس پروگرام جو شروع کیا اور جس کے بڑے دردرس نتائج نکلے ہیں اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی اقدام کہ اپنے ان غربہ کو بارہ ہزار پہ ایٹ ون سیون ون پر جنہوں نے شناختی کارٹ بھیجا نمبر میسج کیا ان کو پیغامات آئے اور ان کو پیسے مل رہے ہیں کوئٹہ شہر میں بھی چودہ سنٹر قائم ہے جہاں پہ لوگوں کو کیش پیسے مل رہے ہیں اس مشکل وقت میں مجھے احساس ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہے اور اکیلے حکومت نہیں بلکہ ہم تمام لوگ مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور میں نے بھی اپنی پوری کوشش کیا ہے کہ اپنے سلکے کوئٹہ شہر میں اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگوں کو راشن پہنچا سکوں ان کی مالی معابنت کر سکوں اور اس سلسلے میں آپ کے پاس بھی حاضر ہوا ہوں جو ہمارے میڈیا کے وہ لوگ جو وہ فیملیز جو کوریج کرتے ہوئے ہمارے کیمرامین دوسرے جو شہید ہوئے ان کی فیملیز اور جو وہ لوگ جو اس طرح مجبور ہیں تو رضا اور امان صاحب کے ساتھ مل کر پوری کوشش کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ مدد کر سکوں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں لاؤگ ڈاؤن کے حوالے سے کہ لوگوں کو محدود رکھا جائے میری تمام لوگوں سے اپیل ہوگی کہ دو دن پہلے جو کوئٹہ میں جو کرونا وائرس کے جو مریض تھے وہ ڈبل ہو گئے ہیں دو دن میں تو یہ ہم سب کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں اور ماسک بھی لگائیں اور سابون سے ہاتھ دوئیں اور گھروں میں محدود رہیں صرف کام کی صورت میں ہم اور آپ بہار جائیں میری آپ تمام سے گزارش ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے میں سمجھتا ہوں اس مشکل وقت میں مرحلہ وار وہ ہم جو ہے بزار کھول رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے کنسٹرکشن انڈرسٹری کو خان صاحب نے کھولا اس کے اندر جو ہے ایک انقلابی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پیکش دیا اور ٹیکس میں جو چھوٹ دی مراہد دی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ جو سب سے بڑا ہمارے تاجروں کا جو مطالبہ تھا کہ انٹرسٹریٹ میں جائے بینک کے وہ کمی لائی جائے اور اس کو سنگل ڈجٹ پہ کیا جائے تو آپ نے دیکھا دو دن پہلے حکومت نے وفاقی حکومت نے سنگل ڈجٹ پہ لے کے آیا نو پرسنٹ پہ لے کے آیا انٹرسٹریٹ کو بھی اور اس لیے کہ حالات ہم سب کے سامنے ہیں تو میری یہ سب سے درخواست ہوگی کہ اس مشکل وقت میں ہم نے اپنے ہمسائیوں میں اپنے گھروں کے پاس اپنے محلے میں ان غریبوں کا خصوصا خیال رکھنا ہے جو اس مشکل وقت میں جن کوئی پاس روزگار نہیں ہے اور جو پردے سے رہتے ہوئے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ میڈیا آپ ہماری آنکھ ہو آپ مشکل وقت میں کوریچ کرتے ہو لوگوں کو آگائی دیتے ہو تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا میڈیا کا بھی کردار ہے اس میں اور میڈیا جو آگائی پھلا رہا ہے آپ لوگوں کی مینت کی وجہ سے آپ لوگ مشکل وقت میں بھار ہوتے ہو ہمیں احساس ہے کہ آپ لوگوں کو بھی شدید خطرہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ وبا نہ لگے تو میری آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ کا جو سٹاف ہے وہ بھی بہت احتیاط کرے کوریچ کرتے ہوئے بھی اور ہم اس کے روکدام میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے مالک تظلل کا شکار ہے کہ کون کھولے یا نہیں تو خان صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بہدرانہ سٹیپ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن انڈرسٹری کو کھولا ہے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس طرح درزی ہو گئے کھجور کی دکانیں ہو گئیں اس سے پہلے جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاں کی دکانیں کھلی ویتی پر چون کی تو میں سمجھتا ہوں کہ گندم کی کٹائی کے سیزن شروع ہے اس پہ ہمارے کسان سارے کھتوں میں ہیں ٹرانسپورٹ کو کھول دیا گیا ہے تو مرحلہ وار جب ہم دیکھ رہے ہیں سیچویشن کو اسی کے حساب سے کاروبار کو بدترجی کھولا جا رہا ہے یہی سب سے بڑا علمیاں ہیں اور سب سے زیادہ پریشانی ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا اس لاؤک ڈاؤن میں اور پوری حکومت میں آپ ہی بتا رہا ہوں کہ مرحلہ وار جو ہم یہ کھولتے جا رہے ہیں جو انڈسٹریز کو اور اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ پوری کوشنری پوری اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ اپنے عملے کو بھی لے کے آئیں باہر اور اس سے بچا بھی جا سکے تو بلکل پوری دنیا میں اس ٹائم جو ہے وہ ایک کرونا وائرس کی وجہ سے امواد کا اور جو ترقی پذیر ممالک ہے اس میں سب سے بڑا جو اندیشہ ہے وہ غربت کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ معاشی قتل تو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس معاشی قتل سے بچا جا سکے اور وہ تمام چیزیں جس میں مزدور طب کا انوالو ہے اس کو کھولا جا سکے اور روزگار کا جلد از جلد بندوبست کیا جا سکے جیہاں جب میں تقریباً این ڈی ایم اے کے چیئرمنٹ سے بھی ملاؤں اور ان سے بھی میرا حالوال ہے اور خصوصی سی ون تھرٹی تیارہ کئی دفعہ کوئٹ آیا ہے وہ سمان لے کر جو مختلف ممالک سے خصوصاً چائنہ سے آ رہا ہے اس کے اندر کٹس ہیں جو ڈاکٹرز کی اس کے اندر ماسک اور دوسری جو اتیادی تدابیر کی جو اشیاء ہیں وہ تمام اشیاء این ڈی ایم اے جو ہے یہاں پہ پی ڈی ایم اے کے حوالے کر رہا ہے اور اس کے بعد صوبائی حکومت مل کر اس کو جو ہے وہ تقسیم کر رہی ہے بتا ہے کہ ڈیلی کانفرنس ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ ہمارے فوڈ کے سیکٹری چیف سیکٹری وزیراعلا اور تمام پورے پاکستان کے جو ہے وہ اعلیٰ قیادت اس میں بیٹھتی ہے اور روزانہ کے حالات کا پورا جائزہ لے کر فیصلے کیے جاتے ہیں تو یہاں سے بلوچستان کی طرف سے یہ درخواست گئی بھی ہے میرے علمے بھی ہے میں نے بھی اپنی طرف سے یہ درخواست کی ہے کہ جو غربت کی لکیر سے بہت متاثر ہے بلوچستان غریب لوگوں کی تعداد زیادہ ہے روزگار نہیں ہے زیادہ تر ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے زراعت کا بھی نہیں ہے یہاں پہ جو ہے وہ پرائیویٹ انڈسٹری نہیں ہے اتنی بورڈر ٹریڈ زیادہ ہے تو سوالے سے میں نے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں کے غربت کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے